موسیقی بحاف کے اوپر پاکستانی جواب دیتے ہیں اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ آئی ایس آئی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ پاکستان کی فوج کے بحاف کے اوپر ففت جنریشن وار میں جواب دیتا ہے تو پاک فوج کے اوپر دوبارہ حبلہ ہوا ہے گلے شکوے اپنی جگہ پہ شکایتیں اپنی جگہ پہ خاص طور پہ میں یہ بات ان سے کر رہا ہوں فیکس یہ ہیں کہ محسن داور اس نے پاک فوج کے خلاف یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستانی فوج نے جا کے فضائی حملہ کیا ہے اور بمبارمنٹ کے نتیجے میں وہاں کے چالیس سے زیادہ شہری جانبھک ہو گئے ہیں اور اب اس معاملے کے اوپر پاکستان میں تحقیقات ہونی چاہیے یہ محسن داور نے کیا ہے جو علی وزیر نے کیا اس کو تو چھوڑی دیں ابھی فیلال وہ تو شہر سے اب تک پاک فوج کے بہت خلاف ہے اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں پاکستان طریقہ انصاف کو بقاعدہ کہا گیا تھا اب یہ آپ خود جان لیں کہ کس نے کہا تھا پاکستان طریقہ انصاف کو بقاعدہ کہا گیا تھا کہ محسن داور اور علی وزیر کے خلاف اس دن میں بنی گالہ میں ہی تھا جب یہ ٹکٹ کا معاملہ ہوتا تھا کچھ اور صافی بھی گئے ہوئے تھے تو اس دن ایک آدمی پیغام لے کر آیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ محسن داور اور علی وزیر کے خلاف پاکستان طریقہ انصاف اپنا امیدوار نہ کھڑا کرے ان کو الیکشن جیتنے دیا جائے پھر یہ جیت گئے تھے پشتون تحفظ مومنٹ ان کی پارٹی ہے اچھا محسن داور یہ وہ آدمی ہے جو اس وقت کہہ رہا ہے کہ فضائی حملہ نہیں ہونا چاہیے افغانستان میں اگر تو پاک فوج نے کیا ہے نا میرے خیال میں اور دہشتگردوں کو مارا ہے تو ٹھیک کیا ہے جب افغانستان روکی نہیں پارا جب افغانستان دہشتگردی وہاں سے پاکستان میں آنے سے روکی نہیں پارا تو ہمارے پاس کیا چانس رہ جاتا ہے ہم پھر یہی کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ دہشتگرد ہیں یا ان کے کیمپس ہیں وہاں جا کے ان کو مقابلہ کریں وہاں جا کے ان کا شکار کریں تاکہ وہ پاکستان کے اندر آ کے نہتے شہریوں یا پاکستان کے اندر فوجیوں کو یا پولیس والوں کو نشانہ نہ بنا سکے ہم نے قیمت چکائی ہے اس لڑائی کی تو محسن دعوڑ کو بہت برا لگا ایک فضائی حملہ اگر تو یہ فضائی حملہ ہوا ہے تو دیکھیں ابھی تک آئی ایس پی آر کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے یہاں سے جا کے افغانستان کے اندر کوئی بمبارمنٹ کی ہے جس کے نتیجے میں انہوں نے کوئی بندے مارے لیکن افغانستان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ محسن دعوڑ کہتا ہے کہ فضائی حملہ افغانستان میں کیوں ہوا ہے یہ محسن دعوڑ کون ہے یہ وہی والا محسن دعوڑ ہے جس کے کوئی ٹویٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ اس کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ تین اکتوبر دوزار تیرہ کا ہے دوسرا انیس جون دوزار تیرہ کا ہے اور تیسرا تیرہ جولائی دوزار تیرہ کا ہے یہ تین ٹویٹس ہے آپ دیکھ لیں پہلی میں یہ شیری مزاری کو مخاطب ہے اس نے کہا he deserves peace price because he increased the drone attacks which increased the number of debts of the terrorist drone the best یہ ایکچولی اس نے کیونکہ ملا تھا باراک اباما کو نوبل peace price ملا تھا اس کے اوپر یہ تنقید ہوئی تھی تو اس کے جواب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بالکل اس کو ملنا چاہیے تھا peace price اور اس کو بالکل ٹھیک ملا ہے نوبل انام اور کیونکہ اس نے ڈرون حملے زیادہ کر دی ہیں جس میں زیادہ دہشت گردوں کو وہ مار رہا ہے ڈرون بہترین ہے یہ امریکہ کا حمایتی تھا فضائی حملوں میں جب پاکستان کے اندر لوگ مارے جاتے تھے پھر یہ کہتا ہے عمر چیما کو bullshit drones are the only messiah for the people of وزیرستان killing the high profile militants کہ ڈرون ہی تو ایک مسیحہ ہے وزیرستان کے لوگوں کے لئے تم جو بات کر رہے ہو وہ bullshit ہے اور یہ مارتا ہے high profile militants کو اس کے بعد اگلے جو پختونز کا ایک reaction ہے اس کے اوپر یہ لکھتا ہے کہ only those civilians who bring the militants to their homes are the effective of drones who cannot be called innocents کہنے جی وہ عام شہری ہی اس کا نشانہ بنتے ہیں زیادہ تار ڈرونز کا جو militants کو اپنے قریب آنے دیتے ہیں یا اپنے گھروں میں آنے دیتے ہیں تو وہ انسینٹ نہیں ہو سکتے یعنی لوگ جنادہ پڑنے گئے ایک آدمی مارا گیا ڈرون میں اس کا جنادہ پڑنے گئے جنازے پہ ڈرون مارا سارے ہی مارے گئے ایک مدرسہ اس کے اوپر ڈرون مارا چالیس بچے شہید ہو گئے تو اس طرح پچاس بچے شہید ہو گئے اس طرح جگہ جگہ وہ ڈرون مارتے تھے معصوموں کو قتل کرتے تھے لیکن محسن دعوڑ یہ کہتا تھا کہ بہترین چیز ہے ڈرون اس کا بار بار اٹیک ہونا چاہیے اور وہ اس کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتا تھا لیکن اگر اگر پاکستان نے دہشت گردوں کو مارنے کے لیے کوئی آپریشن وہ بینات آر پہ ابھی تو انہوں نے کنفارم نہیں کیا لیکن انہوں نے کیا افغانستان میں تو میری نظر میں تو ٹھیک کیا اپنے ملک کو بچانے کے لیے جب افغانی روکی نہیں پا رہے تو ہمیں تو روکنا پڑے گا ہمیں تو روکنا پڑے گا جب امریکن کریں پاکستان میں فضائی حملہ تو محسن دعوڑ خوش ہوتا ہے اور جب پاکستان کرے دہشت گردوں کے خلاف افغانستان میں فضائی حملہ جس کی کنفرمیشن ابھی نہیں آئی تو محسن دعوڑ روتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تحقیقات کراؤ اس کا پتہ کریں یہ افغانی ہے یا پاکستانی ہے اس کے جلسوں میں نعرے لگتے ہیں لڑو بریو افغان کہ اوپر بھی افغان ہے نیچے بھی افغان ہے اٹک تک یہ کہتے ہیں کہ افغانستان بنائیں گے انہوں نے ٹرینڈ چلایا پاک فوج کے خلاف کل ٹرینڈ تھا پاکستانی آرمی وار کرائمز کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ جنگی جرائم کر رہی ہے اور اس قسم کا ٹرینڈ پاکستان کے خلاف چلا کر کل اس کو انہوں نے بہت زیادہ اٹھایا ہے اس کے بعد یہی وہ آدمی ہے جس نے ڈی جی آئی ایس آئی نے جب دورہ کیا افغانستان کا پچھلے سال تو اس نے کہا تھا کس کی اجازت سے کیا کیوں کیا یہ دورہ کیا پارلیمنٹ سے پوچھا اور بہت سرے سوالات اس نے شاہ محمود قریشی سے اور اس وقت کی حکومت سے اٹھائے تھے اور اس نے بقیدہ سوال نامہ جمع کروایا تھا پھر یہ آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی ہے ان لوگوں کے بارے بھی ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے سب کچھ لیکن میربانوں کی میربانی سے یہ اب پہنچے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور جن کی میربانی سے پہنچے ہیں اسی طرح کی ارکتیں کر رہے ہیں یعنی کل انہوں نے فوج کے اوپر بہت ٹکا کے دونوں نے تنقید کی ہے اور یہ ایک سو چوہتر کے اندر شامل ہیں یعنی یہ وہ دو ووٹ ہیں شہباز شریف کے جنہوں نے فوج کی تضحیق کی ہے اور ان کے بغیر پھر شہباز شریف کی حکومت مکمل نہیں ہوتی تو بار بار انہیں فوج کے پر بڑی لمبی ان کی تاریخ ہے مثال کے طور پہ جب اشرف گنی نے حلف اٹھانا تھا تو اشرف گنی کے حلف اٹھانے کے لیے یہ دونوں لوگوں کو سپیشلی بلائے گیا افغانستان میں وہاں پہ ان کو ریسیف کیا جو ان کے انڈی ایس کے سربراہ ہیں انہوں نے ان کو ریسیف کیا یعنی جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے افغانستان کی انہوں نے ان کو ریسیف کیا اشرف گنی نے اپنا حلف برداری کی تقریب کو لیٹ کر دیا کہ جب تک یہ دو مہمان نہیں آئیں گے تب تک وہ حلف نہیں لیں گے اتنی وفاداری ہے ان کی ان کے ساتھ پھر سپیشلی ہیلیکوپٹر بجوا کر ان کو ریسیف کیا گیا اور ان کو تقریب میں پہنچایا گیا اور پھر اشرف گنی نے حلف لیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف ٹرنڈنگ شروع کی ہے اور پاک فوج کا انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ مزاق اڑایا پاکستان کی فورسز کو ڈی مرال کرنے کی کوشش کی پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی پبلک کو ہمیشہ انہوں نے لڑانے کی کوشش کی چھبیس مئی کو دوزار انیس کو موسن داور علی وزیر اور کچھ لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ ایک فوجی چیک پوسٹ کے اوپر گھس گئے اور وہاں پہ اٹیک کر دیا جس میں فارنگ ہوئی فوجی بھی زخوی ہوئے کچھ لوگ بھی مارے گئے شہید ہوئے وہاں پہ لوگ کیونکہ مسلمان ہیں بچارے ان کو یہ ورگلا کے لے جاتے ہیں تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا اور یہ بھی انہی کی وجہ سے ہوا یہ موسن داور علی وزیری دہشتگردی کے تب تک خلاف رہتے ہیں جب تک وہ پاکستان میں نہیں ہوتی یہ کبھی بھی دہشتگردی کی مضمت نہیں کرتے جب وہ پاکستان میں ہو رہی ہو یہ کبھی کسی شہید کے گھر میں نہیں جاتے آرمی چیف کے ساتھ بھی جنرل باجوہ کے ساتھ اس نے بڑی بیعث کی تھی اور بڑے جوابات اور سوالات اس نے ان سے کیے تھے جب وہ ملے تھے سیاستدانوں سے تو آرمی چیف نے کہا کہ میں آپ کو اکیلے میں بھی ملا ہوں تو انہوں نے بھی بڑے گلے کیا آرمی چیف نے بھی اس ملاقات کے اندر تو وہ ساری چیزیں بھی ماضی میں ریپورٹ ہو چکی ہیں تو اب دوبارہ پاکستان کی فوج کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے اسمبلی کے اندر بھی کیا جا رہا ہے اسمبلی کے باہر بھی کیا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی جو ہے پاکستان کی کہ پاکستان ایسے حالات میں پہنچ گیا ہے جہاں پہ باہر جو تنقید ہو رہی ہے یعنی ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پہ جو تنقید ہو رہی ہے جو لوگ کل تک پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نیوٹرل ہو گئے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے اور دوسرا اسمبلی کے اندر جو لوگ ان کو مو توڑ جواب دیتے تھے چاہے وہ علی محمد خان تھا شہریار افریدی تھا مراد سعید تھا یا باقی لوگ تھے وہ بھی اب اسمبلی میں موجود نہیں ہیں تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کل ہارا مار لیا ہے اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پیسہ چلتا رہا اندہ دھن چلتا رہا یہاں پہ منڈیاں لگی رہی ہیں ارب اور پہ لائے گئے استعمال کیے گئے اور کسی نے آنکھیں کھولنے کی جرت نہیں کی آدھی رات کو عدالتیں لگیں اور پھر پاکستان یہاں پہنچ گیا جہاں پہ اس وقت ہم سب موجود ہیں ابھی بھی ایک ہی رستہ ہے الیکشن کروائیے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے الیکشن پر اثر انداز مت ہوئیے گا میں تمام اداروں کو کہہ رہا ہوں کہ کھلا چھوڑے محول الیکشن اناؤنس کروائیں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں دھاندلی کو روکیں اور بلکہ کسی قسم کی فیورٹیزم نہ دکھائیں الیکشن میں let the people decide پتہ چل جائے گا پاکستان میں کس کی حکومت بنتی ہے اور اس میں سے انشاءاللہ خیر ہی نکلے گی پاکستان کی پبلک کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتی 1947 سے لے کر آج تک یا 1940 قرارداد پاکستان سے لے کر آج تک اس خطے کے لوگوں نے جب بھی کبھی اجتماعی فیصلہ کیا ہے غلط فیصلہ نہیں کیا غلط لوگ ان پر مسلط ضرور کیے گئے ہیں لیکن لوگوں کا فیصلہ ہمیشہ ٹھیک رہا ہے میرے خیال میں کھلا چھوڑیں لوگوں کو ان کو اپنی حق کے رائدے ہی استعمال کرنے دیں اور کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے فوج کے اندر یہ بیچینی تو ہوگی جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں ان کو ڈی مورائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں اوپر سے کابینہ بھی نہیں بن رہی یعنی وہ شہباز شریف صاحب جن کو تحفے میں حکومت دی گئی ہے ایک ہفتہ ہو گیا وہ آدمی اپنی کابینہ نہیں بنا پا رہا اوپر سے پیپس پارٹی نے کیا کیا ہے یہ دنیا ٹی وی کی نیوز کے مطابق پیپس پارٹی نے چاروں صوبوں میں گورنرشف مانگ لی ہے پنجاب کے گورنر کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن صدر عرف علیوی نے ایسے کوئی اکامات جاری نہیں کیے اور جب تک صدر پاکستان حکم نہ دیں یا وہ نہ ہٹائیں تب تک گورنر کو نہیں ہٹایا جا سکتا لیکن یہ اختیار جو ہے بارال گورنمنٹ کا ہوتا ہے لیکن صدر پاکستان اس کو استعمال کرتے ہیں تو برطرف کرنے کا اختیار صدر پاکستان کا ہے ابھی تک انہوں نے ایسا نہیں کیا کوئی نیا گورنر بھی ابھی تک نامزد نہیں کیا گیا پی ایم ایل این کی جانب سے تو پی بس پارٹی نے چاروں صوبوں کی گورنرشف مانگ لی ہے تو یہ بات سچی ہے کہ جب لوٹ مار ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت تو لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن جب لوٹ کا مال آپس میں بانٹا جا رہا ہو تو تب لڑائی ضرور ہو جاتی ہے تو یہ لوٹ کا مال ہے نا پاکستان اب جب اس کا بٹوارہ ہو رہا ہے کہ یہ مجھے دے دو وہ مجھے دے دو تو جب پاکستان کے عودوں کا پاکستان کے اقتدار کا اور ایم پاکستان کا جب بٹوارہ ہو رہا ہے تو پھر وہ لڑیں گے تو سہی اور وہ لڑائی اس وقت نظر آ رہی ہے کہ ایک ہفتہ گزر گیا ان سے کابینہ ہی نہیں بن رہی اور ایسے کابینہ بنے گی بھی نہیں دوسری جانب ایک اور چیز ہے اور یہ بڑی افسوسناک ہے ناظم جوکیوں قتل کی اس کے اندر پولیس نے عدالت میں ایک رپورٹ جمع کروا دی ہے چلان جو جمع کروایا عدالت میں اس میں انہوں نے کہہ دیا اور سارا کچھ کہا کے حادثاتی طور پہ ہوا ہے یعنی ناظم جوکیوں کا جو قتل ہے وہ اس لیے ہوا تھا نا سب کو پتا تھا کہ اس نے بتایا کہ غیر ملکی آئے ہیں اور یہاں پہ پیپلس پارٹی کا ایم این اے اور ایم پی اے جو دونوں بھائی ہیں وہ ان کو فیسلیٹیٹ کر کے غیر کارونی شکار کھلا رہے ہیں اس نے اس کو رپورٹ کر دیا تھا اس کو اٹھا کر لے کر گئے ٹورچر کیا نی جی ٹورچر سل میں رکھ لیا اس کے گھر والے گئے ان کو دکھایا وہ بند ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ چھوڑ دیں گے بعد میں وہ بچارے واپس آئے پیچھے سے ٹورچر کر کر کے مار دیا اب وہ مر گیا پر چاہ ہو گیا دونوں بھائیوں کے اوپر ایک ایم اے اور ایک ایم پی اے معاملہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ ساتھی قتل قرار دے دیا ہے پولیس نے انہوں نے کہا اپنی انکواری کوئی نہیں کی انہوں نے کہا یہ اس کی بیوی کہہ رہی ہے بس ایسے ہی مر گیا اور یہ ایسے ہی مر گیا یا کبھی ذلفکار لی بھٹو صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ہاتھ ساتھی طور پر مارے گئے تھے پورا پاکستان کہتا ہے وہ شہید ہوئے تھے تو کیا ہمارا کوئی صحافی مارا جائے گا تو آپ یہ کہیں گے کہ ہاتھ ساتھی طور پر مارا گیا کیونکہ آپ کے ایم این اے نے اور ایم پی اے نے مارا ہے یعنی یہ کتنی بڑی زیادتی ہے آصفہ بھٹو زرداری کو ہاتھ ساتھی طور پر سما ٹی وی کے ایک ٹیکنیکل آدمی کا ڈرون لگ گیا ہاتھ ساتھی طور پر آصفہ بھٹو زرداری کو ڈرون لگ گیا وہ قتل کی سادش ہو گئی آئی ایسے ہی اس کی تحقیقات کرے بلاول کہہ رہا ہے ایف آئی آر کروائی جائے بندے اٹھائے جائے انکوائری کی جائے آئی ایسے ہی اس تمام چیزوں کی تحقیقات کرے آصفہ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہاتھ ساتھی طور پر ڈرون لگا ہے اور وہاں پہ تشدد کر کر کے گھر والوں کے سامنے بند کیا ہوا تھا نیجیٹ ٹارچر سیل میں اور وہاں ٹارچر کر کر کے مار دیا وہاں پہ پوسٹ مارٹم ریپورٹیں بھی موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہاتھ ساتھی طور پر مر گیا یہ انصاف ہو رہا ہے اور انہوں نے صاف صاف سب کے نام نکال دی ہیں ایم این اے کا بھی نکال دیا ایم پی اے کا بھی نکال دیا باقی جتنے بہاثر لوگ تھے ان تمام لوگوں کا نام انکوائری کے اندر سے چلان کے اندر سے نکال دیا پولیس نے انہیں کہا جی ان کو تو فوری طور پر چھوڑ دیا جائے ان کا نام تو مقدمے سے خارج کر دیا جائے ایک دو ملازموں کے نام رکھے ہوئے ہیں اور ان کو بھی آنے والے وقت میں جو ہے وہ بچا لیا جائے گا تو یہ اہجی صورتحال پاکستان میں انصاف کی یہ آپ کی حکمرانہ ہیں اور اس طرح کا یہ انصاف دیں گے اور پاکستان میں صاف ہی ہوئے کوئی نہیں بولے گا اس آدمی کے حق میں کوئی نہیں بولے گا اس آدمی کے حق میں کوئی نہیں بولے گا اس لیے ایک غریب آدمی تھا اور پی بس پارٹی نے مارا ہے پی بس پارٹی مارے پی ایم ایل این مارے خیر ہے پی بس پارٹی اور پی ایم ایل این مارے تو خیر ہے کیونکہ وہ خیر بانٹتے بھی ہیں وہ ٹوکرے بھی دیتے ہیں وہ خیال بھی رکھتے ہیں وہ کام بھی کرواتے ہیں وہ عوضے بھی دیتے ہیں وہ افتاریاں بھی کرواتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ اگر ماریں تو خیر ہے اس کے اوپر کوئی نازیز ممن پہ آواز اٹھاتا ہے نہ کوئی نازم جوکھیوں پہ آواز اٹھاتا ہے تو بات یہ ہے کہ اداروں سے آپ کو شکوے ہو سکتے ہیں ہمیں شکوے ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو غلط ہو سکتی ہیں جن کی آپ نشاندہ ہی کر سکتے ہیں جن پہ آپ گلے کر سکتے ہیں لیکن وہ جو ایک فوجی بارڈر پہ کھڑا ہے نا اس کا دل نہیں دکھنا چاہیے اور یہ موسن داورین پارٹی یا پی ٹی ایم کے لوگ یا افغان سپانسرڈ لوگ یا دچمن ملکوں کے کہنے سے اور ان سے فنڈ لے کے جو لوگ کام کرتے ہیں یہ لوگ ہمیشہ اس فوجی کا دل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس قسم کا ٹرنڈ چلاتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں پھر اسمبلی فلور کو استعمال کرتے ہیں اس کام کے لیے اب وہاں پہ جواب دینے والے موجود نہیں ہیں باہر بھی لوگ جواب نہیں دے رہے یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو اب نیوٹرل ہو گئے ہیں ہم کیوں جواب دیں جیسے آپ نیوٹرل ہو گئے ویسے ہی ہم بھی نیوٹرل ہو گئے میرے خیال میں وہ فوجی ہمارے لیے وہاں کھڑا ہے ہمیں اس کی خاطر یہاں پہ آواز اٹھانی چاہیے یہ وقت بھی گزر جائے گا گلے شکوے ہو سکتا ہے کبھی دور ہو جائیں لیکن پاک فوج اور پاک فوج کا تحفظ وہ اسی طرح آپ کی بھی ذمہ داری ہے جیسے وہ آپ کا تحفظ کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ